آپ کو بتائیں کہ وزیر قانون آزم نظیر تارن کا کہنا ہے کہ آج کمیٹی کے اجلاس میں کافی تجاویز سامنے آئی ہے حیجان کی کیفیت وہ کم از کم ختم ہو گئی ہے میڈیا سے گفتگو میں نے مزید کہا کہ جیوڈیٹل کمیشن کے اختیار آف ایمشنز کیا ہونی چاہیے ان ترامیم میں آئینی عدالت کے قیام اور ججز کی ٹرانسفرز کیسے ہوگی یہ اب چیزیں ہیں ہم نے بھی کہا مولانا فضل الرحمان سے کہ وہ اپنی تجاویز ہمارے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ و تجاویز جو جوڈیشن پیکج ہے اس کے ان رائٹنگ بھی جو تجاویز ہماری ہیں اور جو تجاویز بار پانٹیز نے اس دن اقزامن کی تھی پچھونی کی تجاویز تھی وہ بھی کمیٹی کے سامنے رکھنا اور یہ تیہ ہوئے کہ کل دوبارہ بیٹھے ہوگی دارہ بجے کے بعد اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے تاکہ یہ جو ایک حیجان اور تاتل ہے وہ نکلے اور یہ وہ نہیں ہے کہ کوئی جیب سے نکال کے دے رہے ہیں وہی ٹرافٹ ہے جس میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی بات ہے جوڈیشن کمیشن کو کس طرح ہونا چاہیے ججز کی اکاؤنٹیبلیٹی کا نظام کیا ہو ان کی کامپیٹنس ٹو فنکشن پروفیشنل کامپیٹنس جو ہے وہ بنیاد بھی ہونی چاہیے جو کام نہیں کرتے ان کے بارے میں کوئی تعدیمی قانون ہونا چاہیے اگر کوئی ججز کی ٹرانسفر ہے تو وہ اختیار جوڈیشن کمیشن کے پاس ہو صدر کے پاس نہ ہو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے شیئر کی ہوئی ہیں